اساسا نظم یہ ہے طویل دورانی کے اردو کھیل کا نام جو اس اختماپ کے لئے ٹیلی تھیٹر کے سلسلے میں پیش کر رہے ہیں اسے ڈاکٹر محمد آزم آزم نے تحریر کیا ہے اور ہدایات مسود حمد شاہ نے دیئے اساسا کے لئے ہمارے سے تعاون کیا ہے پولی کلر ہیر کاسمیٹکس بنانے والوں نے موسیقی 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 السلام علیکم جی علیکم السلام علیکم السلام کیا چاہیے بیٹا مجھے ایک چھڑی چاہیے انکل ووکنگ سٹک ووکنگ سٹک ہم اپنے لئے کسی اور کے لئے بہت ہی پیارے دوست کے لئے تمہارا پیارا دوست بھی زیادہ سے زیادہ تمہاری عمر کا ہوگا میرا اندازہ ٹھیک ہے نا بیٹا نہیں جی بالکل غلط وہ تو میرے باپ سے بھی بڑے ہیں پھر تو وہ میرے باپ کے ہم عمر ہی ہوں گے میں نے اپنے بابا جان کیلئے سپیشل آرڈر پر جو چھڑی منگوائی ہے نا وہیں میں تمہیں دوں گا بیٹا وہ کیوں جی آپ کے بابا جی خوف ہو جائیں گے ایسا کرتے ہیں کہ یہ سٹک میں تمہیں دوں گا ہے ٹھیک ہے اور اس کا فوٹو سٹیٹ نکال کر میں اپنے بابا جان کیلئے رکھوں گا فوٹو سٹیٹ کیا واقعی باکنگ سٹک کی بھی فوٹو سٹیٹ ہوتی ہے کیوں نہیں بیٹا اتنے سارے جو یہاں پڑے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں جھوٹ نہیں بیٹا مزا جھوٹ اور مزا میں فرق ہوتا ہے وادی جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے مزا مزا ہوتا ہے بہت سویٹ بچے ہو بڑے پیارے بچے ہو اچھا بیٹا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے گھر میں سنی اور سکول میں سناللہ خان بہت خوب بہت پیارے اچھا بیٹا یہ سٹک لو اور خدا حافظ اس کے پیسے جی اگر میں تم سے اس کے پیسے نہ لوں تو میرے دیڑی خفا ہوں گے اور مامی بھی پھر میں تم سے اتنے پیسے لوں گا جتنے میں یہ خود مجھے پڑی ہے اسی روپے لوں گا آپ سے بیٹا اور یہ لیے دیس روپے واپس اسلام علیکم مامی علیکم السلام یہ کیا لایسا نہیں کسی کہتے ہیں ووکنگ سٹک یہ تو میں بھی جانتی ہیں لیکن اس کی ضرورت کیا تم ابھی سے بڑے ہو گئے ہم گا جا رہے ہیں اور پہاڑی لکم اس کی ضرورت پڑی جاتی ہے تمہاری باتیں تمہاری عمر سے بھی بڑی لگتی ہیں سنی یہ سٹک میرے بیٹا نے بزرگوں کے لیے خریدی ہے دادا جان کے لیے میرا گفٹ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے دادا جان سے کتنا پیار کرتے ہو تو ہی جڑی بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس یہاں آ کر رہے ہیں لیکن وہ مانتے ہی نہیں وہ بڑا شکس پہاڑوں کی گودھنے پلنے والا ایسا بھاری پتھر ہے جنہیں نہ تو کوئی اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے اور نہ ان کے سینے پر کسی کی بات اثر کرتی ہے وہ آخر اکیلے لوگوں پر کیا کرتے ہیں مامی اپنی سمینوں کی چوکی داری چوکی داری یہاں کیا کہہ رہی ہے مامی میرے دادا جانتا ہم نے کہاں کہ بڑے خان ہے یہ سب فضول باتیں ہیں اگر وہ شہرانہ پسند ہی کرتے تو ہم جا کر ان کے پاس گاؤں میں رہیں گے کیلے مامی گاؤں وہ بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے تمہیں جاری کا خیال نہ ہوتا تو میں اتن بھی بارے نہ پسند نہ کروں مامی ہمارا گاؤں تو بہت خوبصورت ہے اور وہ بڑی پیاری جگہ ہے گاؤں خوبصورت ہے لیکن گاؤں کے لوگ مامی ہمارا مالکم السلام تم آگئے خوشی محمد جی آب ماشر خان ان لوگوں کا دور دور تک پتہ رہی میں نے کافی انتظار کیا شاید وہ اس ہفتے بھی نہیں آئیں گے پتہ نہیں کیوں کھر تو بچوں کی چھوٹی کا دن ہے کوئی کام پیش آیا ہوگا نانے کے بہانے بہت ہیں ان کے پاس لیکن نجانے میں کب تک آس لگائے بیٹا رہوں گا اب تو ایک پل بھی گزارنا میری لئے مشکل ہو رہا ہے ان کے بغیر خوشی محمد وہ آ جائیں گے ماشر خان ابھی تو شام ہونے میں بڑی دیر ہے آپ اندر جائیں جب آرام کریں آرام میں آپ کی لئے شاید بناتا ہوں تب تک وہ لوگ آہی جائیں گے ٹھیک پتہ نے کہاں چلے گئے انہوں نے آنے میں بڑی جرک آر دی سانی بھی ڈیڈی میں پون کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آج سیما کے سکول میں پنکشن تھا وہ اسے لینے گئے ہیں فنکشن ہاں فنکشن تو کبکہ ختم بھی ہو چکا ہوگا سیما کو شاپنگ بھی کرانی تھی انہوں نے بس ابھی آتے ہی ہوں گے اس وقت تو ہم گاہ ربانہ بھی ہو جائیں تو گاہ پوچھتے پوچھتے اندھیرہ ہو چکا ہوگا تمہیں گاہ چانے کی اتنی جلدی بھی کیا ہے اس وقت تو ہم پورے ایک ہفتے کے لئے جا رہے ہیں سچ بابی ہاں بیٹا تمہاری بہت ساری چھوٹیاں ہیں بڑی اتھی خبر ہے تب تو گاہ میں خوب کروں گا وہ مزائے گا کیا مطلب ہے تمہارا تم گاہ میں گندے بچوں کے ساتھ کھلوگی گندے بچے بچے تو سب جگہیں ایک چیسے ہوتے ہیں بو بی زیادہ باتیں گندے کی ضرورت نہیں ہے میری بات ایک ہوتی ہے I'll go into your room and change چویا سے اللہ علیکم ممی اللہ علیکم سلام میرے خیال میں ہم نے آنے میں کچھ دیر کر دی ہاں جناب گھر سے باہر جانا ہو تو وقت کا خیال تو ہونا چاہیے نا مجھے آپ سے زیادہ وقت کا احساس ہے لیکن زیادہ وقت میرا اس پلوٹ کے مالک کے انتظار میں گزر گیا پھر مجھے سیما کو شاپنگ بھی کرانی تھی پلوٹ کے مالک کو ملنے سے پہلے آپ کو پیسوں کے مالک سے ملنا زیادہ ضروری ہے لیکن آپ ہے کہ ان سے کوئی بات پکی نہیں کر رہے میں نے خان بابا کے کانوں تک یہ بات پنچا دی لیکن میں ڈرتا ہوں اس پر دھلنے کی کونسی بات ہے یہ ہماری زندگی کا سوال ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کا خان بابا پرانے خیالات کے آدمی ہے وہ اس بات پر بڑی مشکل سے راضی ہوں گی وہ پرانے خیالات کے آدمی ہے لیکن ہم نئے وقت میں رہ رہے ہیں ہمیں نئے وقت کی تقاظوں کو سامنا کرنا ہے ہم بابا اپنے گھر کے فائدہ اور نقصان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیا آپ ان کے سامنے اپنا پورا منصوبہ رکھتے ہیں وہ ضرور مان جائیں گے وہ تو میں ایک کار ہی جانوں گا اس مقصد کے لیے تو اس طفح ہم پورا ایک ہفتہ گاؤں گزارنے جا رہے ہیں چلو سیما رجی چلتی ہوں ڈائیڈے لیکن میں اپنے کیمرے میں ایک فیلم تڑھا لو مجھے اپنے گاؤں کی مناظر بہت پسند ہے مجھے اپنی تنہائی کا ایک ہے تمہیں احساس ہے تمہیں احساس ہے لیکن میرے بچوں کو نہیں خوشی محمد جو اللہ خان اس دفع جائے تو میں اسی سمجھا دوں گا تم انہیں سمجھا دوں گے کیا وہ خود نہیں سمجھتا انہیں آپ کی مسئبت کر کیا پتا زمین تو وہی کرم ہوتی ہے جہاں آگ جلتی ہے پہلے کی بات عورتی اور اب میں جانتا ہوں کہ بڑی بی بی کی وفات کے بعد آپ کس قدر تنہائے گئے ویسے مشرخان میں نے ایک خبر بھی سنی ہے کونسی خبر سنا ہے چھوٹے خان نے اپنے گری چھوڑ دیئے تم نے ٹھیک سنا ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر تو آپ کا مسئلہ ہل ہو جائے گا میرا مسئلہ؟ یہاں لوگ نہیں چلے جانے کے بعد تو ان لوگوں یہاں آ کر گو میں ٹھہرنا چاہیے اپنی زمینوں اور جہداد کی رکھوالی کیلئے بھی ان کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے ویسی بھی اس عمر میں اب آپ کو ان کی ضرورت ہے پتہ نہیں وہ لوگ اس کے لئے تیار بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ تیار ہونے کی بظاہر کوئی وجہ تو نہیں؟ سیاواللہ سے اس بارے میں میری بات ہوئی تھی لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا مشر خان، سیاواللہ خان ایسا شخص نہیں ہے وہ بڑے فرمان بردار ہیں مجھے امید ہے اور یہ آپ کی بات مان نہیں پلے گی مجھے امید ہے موسیقی 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 جاو یہ کیا ہویا سنی اس سب کان جانے کی تیاری ہے چلو تم بھی تیار ہو جاؤ ہم وقت پہ جانے ہیں یہ تو میرا روٹین ہے کہ کھانے کے بعد میں جاتا ہوں یہ کن شہر تھوڑا ہے باہر تاریخ ہی پہلے ہوئی ہے اور پہاڑی جانوں کی خوفناک آوازیں تمہیں سنائیں نہیں دیتی میں کیلئی تھوڑی جا رہا ہوں گاڑا جان بھی ہوئی شاہ جا رہے ہیں اور وہ اپنے کمرے میں میرے انتظار کریں اور تمہیں پتے یہاں کے سارے لوگ میرے دادا جان سے ڈرتے ہیں یہاں کے جانوار بھی؟ ہاں ہاں سبھی اور پھر خوشی ممہ چاچا کے پاس بڑی اسے بندوق ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں چلو تم بھی اپنا کوٹ پہلو بڑا مزائق آپ اور بچہ انہی رات میں گھنتے ہوئے نہیں بھائی مجھے تو بہت سے حق دار لگتا ہے تو پھر توبہ کیلی بیٹھ کر یہاں کیا کروگی؟ میں کتاب پڑھوں گی اور پھر سو جاؤں گی اور صبح ایت میں اور صبح کیا کروگی؟ ممی اور ڈیڈی کے ساتھ گاڑی میں سیر کو نکلوں گی اچھا میں تمہیں گوڑ نیٹ کہتا ہوں تو ہم نے صبح کی انتظار کر سیراؤں کون؟ اندر آنا بیٹھر میں نہیں ہوں جا ردجان آپ آ جائیں میں آ جاؤں؟ آپ نے مجھے کہا تاکیا مجھے سر کی رہے باہر لے جائیں گے بیٹھا یہ سیر کا وقت نہیں ہے باہر بہت سخت سردی ہے دیکھو تاریخی چاہوی ہے یہ تو ہیشام ہے دادا جان شہر میں تو لوگ رات کے وقت دور تک گھومتے ہیں یہ شہر نہیں ہے بیٹھا دیہات ہے اور دیہاتوں پر رات بہت جلتاری ہو جاتی ہے دیکھو باہر کیساں دے رہا ہے؟ آپ انتھیروں سے کیوں ڈر دیا دادا جان؟ بوڑے ہو چکے ہیں نا بیٹھا نظریں کمزور ہو گئی ہیں میں جا کر اپنا ٹاٹ چلے ہوں؟ دیکھو سنی دیکھو بات سنو یہاں رات کے وقت غزب کی سردی ہوتی ہے اور دیکھو پہاڑوں سے برفانی ہوا ہی چلتی ہیں بیٹھا بیمار پڑ جاؤ گے یہ بات ہے تو میں آپ سے کبھی نہیں بولوں گا خفا ہو گئے چل ہم اپنے بیٹھے کو ناراض نہیں ہونے دیں گے آو تم یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں تو سمجھتی کہ تم سالی کر رہا ہے؟ میں اپنے دادا جان سے ملے آیا ہوں ان سے پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے آیا ہوں ہمیں گے تو دکھا مازد کی محطش کی ضرورد دادا جان کو بھی آرام کر لے دا ڈادا جان ٹکے بیٹھے سوچو سو بہو خوب ہمیں گے پریں گے اچھا رہے دنس جا ہاں 걸� Kris موسیقی یہ سارے کھیت یہ ساری زمین جو ہے نظمی ہے ہماری اتتی ساری زمین اتتی ساری زمین کا ہم کیا کریں گے سیمہ بچے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر خان بابا اجازت دیں یہ جو پورے کا پورا چک ہے نا یہ ہمارے خاندان کے ملکیت ہے البتہ یہ حصہ جو ہے یہ خان بابا کا حصہ ہے لیکن اس سے حاصل رقبے کے لحاظ سے ان زمینوں سے جو حاصلات ہیں نا وہ بالکل ہیچ ہیں لیکن یہ زمینیں خودکاش نہیں ہیں خان بابا بڑے ہو گئے ہیں اکیلے ہیں کمزور ہیں وہ صحیح طریقے سے یہ اتنی ساری زمین کی اکھوالی کیسے کر سکتے ہیں البتہ یہ جو ہے نا سامنے باغ اس کی آمدن کافی محفور آمدن ہے ہیلا یہ اپلز کا باغ کس قدر خوبصورت ہے یہ کس کا باغ ہے ڈیڈی؟ اوہ بچے یہ آپ لوگوں کا ہی تو باغ ہے پھر تمہیں سے گیر ساری سیب لے جاؤں گی اور یہ دادا جان جو آپ کے لیے سیبوں کی کریٹ بھر بھر کے بیجتے رہتے ہیں تو وہ اسی باغ کے تو ہوتے ہیں دادا جان کتنے اچھے ہیں نا خان بابا کے ذہن تک یہ بات ضرور پہنچانی ہے کہ آپ اس ساری زمین ہمارے لیے بلکل پیکار ہیں یہ ساری جائداد بیچی جائے اور اس رقم کو اگر ہم اپنے کاروبار میں انویسٹ کریں ایسے ہم کہیں گناہ کما سکتے ہیں موسیقی 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 اور یہ اند ہے تیرہ مانے نا تیرہ میرا بانی وہ میں بچوں کو زیاد کیلئے لائے ہوں ساری دا بنگلی تو پنچا دو اچھا خان جی دا خدا ہے پایمان ہمارکہ دیکھا ہمارکہ دیکھا سلام علیکم آجاو شاوش یہ آدمی تانتا چاہاں ہمارا بڑا پرانا مزارے ہیں تمہیں شاید پتہ نہیں ہے ناظرین یہ پوری بستی یہ ہمارے مزارین کی بستی ہے یہ لوگ سال آ سال سے ہماری زمینوں پر بگائی پکام کرتے ہیں اور ناظرین اس پوری بستی کا اور ایسی اور دوسری بستیوں کا انحصار ان زمینوں پر ہے اور اگر ان زمینوں کا سودا ہو گیا تو پھر ان بچارے لوگوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا مجھے تو بس یہی فکر کھائے جا رہی ہے اس نے فکر کی کونسی بات ہے جب پاس ہی نہ رہا ہے تو پنسری کی کیوں ضرورت تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس پورے علاقے میں جو ہماری ساکھ اور رزت ہے انہی لوگوں کی بلگوتے پر ہیں یہ اپنے فرائز کی باجاوری کے ساتھ سب دندات ہماری خدمت بھی کرتے ہیں پتہ ان بچارے لوگوں کا یہ سب پرسودہ سوچ ہے ہمارے سارے سندگی شہر میں ہے اور شہر میں تو چار پانسوں میں ایک اچھا نولا سے مل سکتا ہے چلو واپس چلو میرا خیال میں ہاں خان بابا بھی انتظار کریں گا سلی بھی یہاں سیما پھر آپ کے کیا علاق ہے میرا خیال ہے کہ بعد کے علاوہ باقی زمینوں کا درسودا ہو جائے تو اسے ہمارا کام چل جائے گا اور وہ مکام مکام خان بابا اس مقام کو بیچنے پر کبھی تیار نہیں ہو گئے اور نہ میں ہی ایسا چاہوں گا چاہتی ہو کہ ہم اس گاؤں سے اپنے سارے رشتے ناتے ختم کرتے ہیں اپنے باپ باب کی اس بستی سے اپنی جڑی کار دائیں سمٹائم یور انپسیبل ناظنین فگوٹ سیک خان بابا ایسی بات پر کبھی تیار نہیں ہو گئے اس میں تونچس پاتی ہونے کی کیا سورت ہے جا میں نے تو محض ایک سوال کیا ہے اور اس کا جواب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یا ہمارے بچے کبھی کبھار یہاں پیسٹ کے لئے آئیں تو یہ مقام کاک بننے کی طور پر بھی تستمار ہو سکتا ہے تمہارے پیروں میں آپ اتنا دم کہاں خوشی محمد تم جاؤ اس بچے کو بلاو پتہ نہیں وہ کہاں نکل گیا ہے وہ وہ آنے دور لگا دے خدا عمر دریس کرے بڑا تیز بچہ ہے مشل خان آپ سے بہت بڑا لگاؤ ہے اس کو میں بھی ان بچوں کو دیکھ کر خود کو جوان نسوس کرتا ہوں خوشی محمد میرے بسمیں ہو تو ان کو ایک لمحے کیلئے بھی نظروں سے دور نہ رکھو آپ کے بسمیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں خان جی آپ جاؤلہ خان کو حکم دیں وہ آج ہی آپ کے قدم میں آ جائے گا کاش ایسا ہوتا ہوں کاش ایسا ہی ہو جائے کہاں کہاں تک گمائے میرے بچے میں تو اس پاڑی کا چکر لگا کے ہوں دا گیا جن اور آپ کی لئے پھول لائے ہوں دیکھیں کتنے خوبصورت پھول ہیں یہاں تو چاروں طور پھول ہی ہے اور ان سارے پھولوں میں سب سے زیادہ پیارا پھول میرا بیٹا ہے میرا سمیر میری چان دادا جن مجھے اپنے میں بہت پیارا لگتا ہے میں اسے جانے کو جی نہیں چاہتا آپ ڈیڈی سے کہنا کہ وہ مجھے آپ کے ساتھ ٹرنے نہیں پلیز ضرور کہوں گا بلکہ میں تو اسے یہ بھی کہوں گا کہ وہ سب کے سب یہاں گاو میں آباد ہو جائے یہ تو بہت اچھی بات ہوگی دادا جان آپ ضرور ان سے کہیے اچھا اب جاؤ اٹھو گھر چلتے ہیں کھانے کا وقت ہو گیا ہے آجا اچھا اچھا اور اس طرح یہ کہانی ختم ہو گئی ٹھیک ہے اچھا اب تم اپنے کمرے میں جاؤ اور سرین کا خیال رکھنا کہ وہ کمرے سے پہل نہ نکلیں ٹھیک ہے جاؤ 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 آہ نہیں ابھی نہیں کیوں میں نہیں جانتا کہ خان بابا کے سامنے یہ بات کیسے شروع کروں ایسے میں نے خوشی محمد کے ذریعے یہ بات ان تک پنچا دی ہے اور اب اس انتظار میں ہوں کہ وہ مجھے خود جواب دیں انتظار ہاں یہ کب تک ہم تو ہاں دو تین دن سے زیادہ نہیں چھہریں گے اب یہ کوئی بیری بات بھی نہیں کاروپاٹ کے لیے چاہداد پیچنا ہاں اس میں حرجی کیا ہے ہو ہو میں تمہیں کیسے سمجھاؤں ناز میرے بابا پرانے زمانے کے آدمی ہیں ان لوگوں کے لیے جاہداد کا بیچنا ایمان بیچنے کے متعادف ہے یہ باتیں میری جانا سے بالکار ہیں اس کلچرل پیٹرن میں یہ لوگ اپنی ٹرڈیشنز اور کسٹمز کے بارے میں بہت سٹکٹ ہیں اپنے قائدوں اور رواج کے خلاف ایک قدم بھی اٹھانا ان لوگوں کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہیں اپنے باپ کے سامنے ایک سیدھی سی بات کرنے کی قریج نہیں قریج ہے لیکن میں انہیں بھی discourage نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ بات ہے تو ہمیں یہاں آنے کی صرف کی کیا تھی میں کلیاں سے جانا چاہتی ہوں افو ناز پلیز کون ہے؟ میں آنے کی ہموشی محبت ہے آ جاؤں سلام علیکم وآلیکم سلام خیر پودے کچھ موان جی بلکل خیر دیں مجرخہ میں آپ کو بولا رہے ہیں اچھا ان سے کہوں کہ میں آتا ہوں جی سلام علیکم وآلیکم سلام شہر کی زندگی سے تمہیں بہت محبت ہے محبت نہیں ضرورت کہ یہ خان بابا ضرورت ہوتی ہے تو اتنی اچھی نوکری چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی نوکری میں عزت کیلئے کرنا چاہتا تھا خان بابا ذلت کیلئے نہیں نوکری میں آدمی یہ بول جاتا ہے کہ میں خان ہوں کی نواب ملازمت ملازمت ہی ہوا کرتی ہے میرے بیٹے خیر اب تو وہ کسہ ہی ختم ہو گیا خان بابا اب تو زندگی کو نئے سرے سے شروع زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کا خیال ہے تو شہر چھوڑ کر یہاں گاؤں میں آباد ہو جاؤ گاؤں میں آباد؟ ہاں نوکری تمہیں راس نہ آئی اب یہاں گاؤں میں آ کر اپنی جیداد اور زمینوں کی دیکھ پال کرو ان زمینوں سے آج تک آپ نے کچھ نہیں بنایا خان بابا تو میں کیا بناوں گا ان سے ہم جہاں پڑے تھے بس وہیں پڑے رہیں گے تم جہاں کڑے ہو وہاں کڑے ہونے کیا داب بھی تمہیں نہیں ملو تم مجھے تانہ دیتے ہو کہ میں نے ان زمینوں سے کچھ بڑھائے نہیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس مٹھی سے میں نے بھی جنم لیا ہے اور تم نے بھی دو جماعتیں بڑھ کر تم اس مٹھی کا احترام بھی بھول گئی جس نے ہم سب کو زندگی بھی دی ہے اور آج تک زندہ رہنے کی توانا ہی بھی اس مٹھی سے سونا بھی بن سکتا ہے خان بابا آپ یہ کیوں نہیں سوچتے میں اس مٹھی کی خوشبو کو سونے کی عوض نہیں بیچوں گا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں خان بابا مجھے پہلے اسی معلوم تھا کہ آپ میری کسی بات کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہوں گے اور مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ اس چیز کے لیے تیار نہیں جو میں چاہتا ہوں پتہ نہیں کیوں میں خود کو اکیلا سمجھنے لگا ہوں لیکن اب میں اکیلا نہیں ہوں خان بابا ہم میرے ساتھ اب میرے بچوں کے مستقبل کی فکر بھی لگی ہوئی ہے تمہارے بچے زمینوں کی آمدنی سے میں اور میرے بچے زندگی کا وہ میار نہیں نبھا سکتے خان بابا جس کی ہم اب عادی ہو گئے ہیں تو تم یہ فیصلہ پہلے سے کر کے آئے ہو فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے خان بابا ہماری مثال تو اس کمسور پیمار اور کرم خوردہ درخ کیسی ہے جو گر جانے کے بہانیں ڈھوم رہا ہو مگر گرنے سے پہلے اسے کاٹنے کیلئے ہاتھوں میں کلہارہ بھی لوگوں نے پکر رکھا ہو خان بابا خان بابا خان بابا چاہو بیٹا چاہو تمہارے آرام کا وقت ہے سوہ میں تم سے بات کروں کہ جاؤ موسیقی 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 دادا جان، بھائیوام تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میں باغ مجھے کرنا دیر سارے باد آم کھاؤں گا لیکن بیٹے باد آم کے پودے بچھوٹے ہیں ان کے کامل ہونے میں ابھی وقت لگے گا کمہ ہونے پتہ نہیں سنی بیٹے اس وقت تک ہم یہاں رہتے بھی ہیں یا نہیں کیوں آپ کہاں جائیں گی دادا جان آرا بیٹے یہ سارے قید بھی ہمارے ہیں سنی یہاں کیا کیا پسلے ہونکتی ہیں دادا جان سبھی کچھ جوار گندم چاول آلو یہ ساری چیزیں تو شہر میں ملتی ہیں دادا جان لیکن یہ ساری چیزیں شہر میں یہیں سے جاتی ہیں بیٹا یہیں سے ہاں بیٹا گاتے ہم ہیں اور گاتے تم ہو پھر آپ لیو کیا کھاتی ہیں دادا جان تمہارے غانو تمہاری فکر اچھا دادا جان ہمارے شہر میں تو ضرورت کی سب چیزیں مل جاتی ہیں اسی لئے تو تم لوگ گاؤں میں رہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے یہ آپ کیا کہہ رہے دادا جان میں تو بہت لائک کرتا ہوں لیکن تمہارا باپ یہاں ٹھرنا نہیں چاہتا اگر وہ نہیں چاہنا چاہتے تو آپ ہمیں ذات کیونے شہر چڑے آپ ہمارے ساتھ ٹھہریں گے دادا جان پلیز میں اکیلی آپ یہاں رہ کر کیا کریں گے دادا جان اور اب یہاں کس کے لئے ٹھہریں گے کس کے لئے ان کے لئے وہ کیا دادا جان تمہارے داداؤں اور پرداداؤں کی قبریں اور میں ان کی چوکی داری کی خاطر یہاں ٹیارا ہوا ہوں سنواللہ خان یہ سامان کیوں پہک ہو رہا ہے ہم واپس یارے ہیں نیڈی واپس کار شہر اپنے گھر لیکن اس گھر کا مالک اپنے دل میں کیا سوچے گا ہم نے تو خان بابا سے کہا تھا کہ ہم یہاں ایک ہفتہ گزاریں گے اور ابھی یہاں آئے ہوئے ہمیں صرف تین دن ہوئے ہیں ہم یہاں تین مہینے بھی رہ لیں تو یہ مسئلہ بہی کا بہی رہے گا مسئلہ اپنی جگہ پر لیکن ہمارے یوں اچانک چلے جانے سے خان بابا خفا ہو جائیں گے خان بابا کو دوسروں کی پریشانی کا بھی خیال رکھنا چاہیے آخر انہیں کوئی نے کوئی فیصلہ تو کرنا ہی ہوگا نا یہ فیصلہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے اس کے لئے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا سینی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ لوگ شہر جا رہے ہیں بتا نہیں ہے اچانک آپ لوگوں کو محاپس جانے کی کیا سوجی میری رشتہ داروں میں کسی کی شادی ہے خان بابا مجھ سے ڈیڑ بھول گئی تھی اور ان کی بھی تو کچھ انگیشمنٹس ہیں ہیں نا زیا یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہو جانی چاہیے دی سینی مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں زیواللہ ناراض کی کی تو کوئی بات نہیں خان بابا بات صرف ہماری مصروفیات کی ہیں بات جو بھی ہے میں تمہیں یہاں سے خفرہ نہیں جانے دوں گا چانے بھی چاہو تو خوشی خوشی چلے جاؤ میں انہی پوری جیسے چہروں پر ہمیشہ تو آپ بلکل نہیں ٹیریں گے مجبوری ہے خان بابا لیکن دو تین ہفتے کے بعد ہم آپ سے پھر ملنے آ جائیں گے ٹھیک ہے میں بھی آپ لوگوں کو مجبور نہیں کرنا چاہتا لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں اپنا فیصلہ سنتا ہوں جی جو کام میری موت کے بعد ہونا چاہیے تھا وہ مجھے اپنی زندگی میں کرنا پڑ رہا ہے کان بابا تمہارے پاک دادا کی ویراسط میں تمہارے ناک کرنے جا رہا ہوں تم چاہے سے رک لو چاہے سے پیش دو چاہے سے آگ لگا دو اسلام علیکم خان جی علیکم سلام خوشی محمد کیسے ہو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے جی خوشی محمد میں نے سنا ہے جو اللہ خان نے نواب صاحب کے ساتھ زمینوں کا سودا کر لیا پچاس لاکھ میں جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا ہے وہ انہیں کاروبار کیلئے پیس ان کی ضرورت تھی یہ سب کچھ خان بابا کی مرضی سے ہوئے نہیں ہرگز نہیں کریم اللہ خان نے انہیں بہت سمجھایا اسے اپنے خاندان کی عزت اور ناموز کا واسطہ دیا لیکن اکلو تھے بیٹے کے سامنے باپ کی ایک نچھلی اور بس مشر خان نے جہداد سے علیہ خان کی نام لکھ دی اس نے نواب صاحب کے ساتھ پچاس لازمیں سودا کر لیا یوں کہو کہ اپنے آبا وجداد کی ناموز کا سودا کر ڈالا ہے برطانی خان بابا کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی وہ تو غم سے نڈال ہوں گے بہت برا حال ہے ان کا لیکن ان کے دل کو اگر تسلی ہے تو صرف اس بات کی کہ نوکری چھوڑنے کے بعد اس کا بیٹھا بیکار تو نہیں بیٹھے گا مجھے کم لے کر اس سے وہ اپنا کاروبار چلا لے گا وہ تو ہمیں پتہ ہے زیان اللہ خان بڑا سیانا شخص ہے اپنے چچہ ذات کو میں اچھی طرح جانتا ہوں ایکسیون تو وہ رہ چکا ہے اور اپنی ملازمت کے دوران اپنے پیشے کے تمام گر بھی سیکھ چکا ہے خوشی محمد وہ بہت جلد کرو ملازمت کی ہمیں پر لیں موسیقی 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 وہ خوشی محمد کہا ہے وہ ہمارے گھر گیا ہے کھانا لینے ابھی آ رہا ہوگا تم سب کو میں نے مصیبت پر ڈالا ہے آپ مفت نے میرے لئے تکلیف اٹھا رہے ہیں خوشی محمد کے ہوتے ہوئے وہاں سے کھانے کی کیا ضرورت ہے اور پھر میں کہتا ہی کیا ہوں یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں خانمہ با اپنے گھروں کے ہوتے ہوئے آپ ملازموں کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا کھائیں گے میرے بچے تو دن رات مجھے تانہ دیتے رہتے ہیں لیکن آپ اس سنسان مکان میں رہنے پر خامخہ بزدے تھے سنسان مکان تم کیا جانو احسان علی یہاں کی ہواں کے ساتھ تو میرے سانس کی دوری بندی ہوئی ہے پتہ نہیں موت کس وقت آتی ہے ایسی باتیں نہ کیا کرے خانمہ باپ خدا آپ کو سلامت رکھے میرے بچے بھی تک نہیں آئیں شاید شہر کے فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں آ جائیں گے خانمہ باپ آ جائیں گے آپ فکر نہ کریں ہم بھی تو آپ کے بچے ہیں خدا تم سب کو خوش رکھے لیکن مجھے صلی اللہ بہت یاد آتا ہے اپنا صلی اسلام علیکم خانمہ باپ والیکم سلام یہ کون ہے حسان علی خانمہ باپ آپ نے اپنے پوتے کو بھی نہیں پہچانا عمران آرے آجو بیٹا آجا ہماری دین آئی بھی اتنی کمزور ہو گئی ہے ہاں وہ تمہارے امتحان امتحان سے تو میں کف کف آرے ہو چکا ہوں خانمہ باپ اب میں آپ کے پاس رہوں گا اپنے گاؤں میں نتیجے کے انتظار میں نتیجہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں خانمہ باپ نتیجہ تو میرا نکل چکا ہے میں ٹیک کہہ رہا ہوں بیٹے تعلیم پا کر لوگ اپنے گھروں اپنے گاؤں کو چھوڑ کر بڑے بڑے شہروں کی طرف نکل جاتے ہیں بہتر زندگی کی تلاش میں بہتر زندگی کی خواہش ہمارے گاؤں کو ویران کر گئی ہمارے گھروں کو سنسان کر گئی بیٹے لیکن میں اپنے بیٹے کو ایسا نہیں کرنے دوں گا اگر خانے میں ان کا راشن لکھوا دوں اسی مٹی میں اس کی پرورش ہوئی ہے اسی کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرے گا کاش کاش یہ بات میرے بیٹے کے پلے بھی پڑتی زہالہ خان کو تو سونے چاندی کے ڈھیروں کی لت پڑ گئی ہے خان بابا وہ کروڑ پتی ہے ان کی تو بات ہی ہو رہا ہے اس کے کروڑوں میں بھی میں سکون کی پول کے لیے ترس رہا ہوں یہ کون ہے خوشی محمد شاید وہ لوگ آگئے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں صلو اللہ خان ہے مشید خان پلہ صلی موسیقا موسیقی بھئی تم نے تیار ہو گئے ہاں ہاں میں تو کبھی کی تیار ہوگی سیما بیانے والی ہے اس سانی کا انتظار ہے اس پاگل کا انتظار بیکار ہے وہ آج پھر گاؤں ٹھہر گیا ہوگا ڈینر ساتھ بھیجتا اب اس نے کیا آن ہے مجھے تو سمجھ نہیں ہے تیس لڑکے کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے امتحان میں اتنا تھوڑا وقت رہ گیا ہے اور یہ ہے کہ گاؤں کی سہر سے پاٹے کر رہا ہے میرا خیال ہے خان بابا کی دبیت خراب ہو گئی ہوگی پیسے ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں معمول کا دورہ تھا اور میڈیسن کے ساتھ افاقہ ہو گیا ہے اس سے تو اچھا تھا کہ آپ خود ہی جلے جاتے ہیں اگر کوئی سیریس بات ہوتی تو آپ خان بابا کو گھر لے آتے ہیں میرا خود جانے کا اعداد تھا لیکن چیمبر کی میٹنگ کے بعد مجھے اتشام نے اپنے گھر پر انوائٹ کر لیا میں پھر بھی انکار کر رہتا لیکن اس نے چیمبر کے دوسرے ساتھیوں کے لیے ڈینر اور لیڈی ارنج کیا ہوا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دنر میں منیسٹر صاحب بھی آنے والے ہیں بھائی یہ سارا سلسلہ اتشام نے ہی سنگیے تو چلایا ہے دراصل میں اور اتشام ایک اور فلاور ملز کے پرمیٹ کے چکر میں ہیں اور یہ ایک اچھا موقع تھا کہ منیسٹر صاحب سے بات ہو جائیں بیچے تیار ہوگی تو ہم تو ایک گھنٹ سے تیار بیٹھے ہیں کب آئیں گے اتشام انکل ہمیں لینے کے لیے خیل میں سات بی تک آ جائیں گے لیکن سیمی بیٹے پجے وہ سنی کمبخت کے بارے میں تشویش ہے سنے کے اب تک نہ آنے کی کوئی بچے بھی تو ہو سکتے ہیں ڈیڈی ہو سکتے ہیں کہ دادا جان سیریس ہوں اگر ایسی بات ہوتی تو انہیں ضرور شہر پنچاتا گاؤں میں دل کی مریض کے لیے تو کوئی اسپتال موجود نہیں ہے بیسے ڈیڈی آپ دادا جان کو شہر آنے میں مجبور کیوں نہیں کرتے خصوصاً ایسی حالت میں کہ ان کی بیماری اب سیریس سٹیج پر ہے علاج کے ساتھ ساتھ ان پر مکمل نگداشت کی بھی ضرورت ہے ورنہ اتنے بڑے گھر میں ان کی رہنے کے لیے نہ تو کمروں کی کمی ہے اور نہ ان کی دیکھ بار کے لیے ملازموں کی وہ نہیں مانتے اگر تو آم میں سے کوئی چند دنوں کے لیے ان کے پاس ڈھہر جائے یہ تو بڑی زیادتی ہے مامی ان کے ساتھ ہم میں سے کون اتنا فارغ ہے تمہاری ڈیڈی اپنی کاروباری مصروفیات میں سے ایک دن بھی نہیں نکال سکتے ہم میرے بڑے گھر کو تعلی لگا کر نہیں جا سکتی تم ہاسپیٹل میں مصروف ہو اور سانی اپنی اس تاریس میں کم از کم میں تو میرا ہاؤسوب ابھی ختم ہو جگہ ہے ایک ہفتے کے اندر اندر تم ہاس چاپ ختم کر کے اس ٹیڈی ماحال میں رہنے جا رہی ہوں گاؤں اس بیک ورڈ اور فرسودہ ماحال میں جسے میں تمہیں نکال کے لائی ہوں ناز مصروف ہمارے بڑی سلام علیکم سلام علیکم مصروف مصروف بائن کیوں نے آنے کی تکلیف کیوں گے تشام دراصل میں آپ لوگ کے بارے میں تھوڑی سی تشویش میں تھا آپ تو اپنی گھر کے لوگ ہیں آپ سے میں نے وہاں سات بج تک پونجنے کا کہا تھا ٹھک سات بج کر پاہنے تک نہیں پونچے تو میں نے سوچا کہ ہی خدا رہاستا گاؤں کی طرف سے کوئی بھری خبر نائی ہو اس لئے خود چلا آیا ہاو ویری نائس افیو ایتشاپ اسی تشویش کی کوئی بات دیں دیٹس فائن اچھا کہاں ہے ہمارا مسٹر سناولا خان سلی وہ گاؤں میں گاؤں سے ابھی تک محبیس نہیں آیا وہ اپنے تادا جان کو پیارے ہو گئے تو چلے کھانا لگی ہے ملان کیا سب کچھ تیار ہے اس میں خان بابا کا پریزی کھانا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ مرینہ کا ہے وہ شرماری ہے شرماری ہے کسی شرماری ہے سناولا خان تو اس کا اپنا چچزاد بھائی ہے بیٹا میمانوں کو اس طریقے کہنا یہاں کا دستور ہے آئے خان بابا آئے خان بابا اسلام علیکم اسلام علیکم خان بابا سلام جیتی رہو بیٹی کہو کیسے ہو ٹھیک ہوں خان بابا سناولا خان بیٹے یہ تمہاری چاچی ہے اسلام علیکم چاچی جیتی رہو بھٹا یہ میرینہ امران کی چھوٹی بہن ہے خان بابا خان بابا یہ لوگ تو اپنے گاؤں کی رشتیداریہ بھول گئے لیکن ہم تو ان کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں نہیں لیکن میرا سنی بیٹا ایسا نہیں ہے ویسے یہ بھی بڑے عرصے کے بعد آتا ہے لیکن آتا ضرور ہے یہ بھی خان بابا خان بابا نے تو ہمیں اپنی خدمت کا موقع ہی کیا یہ تو شکر ہے آپ کی وجہ سے خان بابا نے ہمارے گھر میں قدم تو رکھ دیا دادا جان بیٹے ایسی کوئی بات نہیں ہے بیماری کے دوران میرے کھانے پینے کا مستقل بندوبس پینی کے گھر سے ہے دیکھو نہیں یہ تو اتنے زورور لوگ ہیں کہ بیماری کی حالت میں بھی مجھے اپنے گھر لے آئے اپنے بیر یہ آپ کا اپنے گھر سن بابا نہیں خان بابا مہربانی میں نے کب انکار کیا ہے بیٹے لیکن اپنے گھروں میں ان دعوتوں کی ضرورت کیا تھی دعوت تو اس میں مان کے لیے ہے ہم سب دعوتوں کے نہیں محبتوں کے بھوکے ہیں بیٹے موسیقی 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 خوشی محمد کاکا ذرا مسکرائیے پلیز تمہارا مطلب ہے میں ہسوں ہسنی کتنی بات ہو تو بندہ ہس پڑتا ہے اور بغیر کسی وجہ کی مجھے ہسنی نہیں آتی جانی مسکرات میں اپنے چہرے پر کیسی سچا ہوں خان جی آپ ٹھیک کہتے ہیں کاکا مجھ سے غلطی ہو بھی چلیے میں آپ کی نیشنل پوز میں آپ کی ایک تصویر کھینجتا ہوں ویسے یاد خوشی محمد کاکا نے بڑے پتے کی بات کیا اس مشینی دور میں ہمارے چاروں پر مسکرارٹے بھی مسنوئی ہوتی ہیں یہی تو میں بھی سوچتا ہوں کہ ہماری خوشی اور غموں کے اظہار کے سبی طریقے اور انداز غیر فطریپن اور نامانوسیت کا شکار ہو کر رہ گئے کاکا ایک حضور میں نہیں سمجھتا کہ آپ دھر دھر میرے فوتو کیوں لے رہے ہیں اپنی ساری فلم اس بوڑے اور کھردرے چہرے پر کیوں ہو جائے تھا اس لیے کہ یہی بوڑا اور کھردرہ چہرہ میرے اپنے کلچر اور روایات کا ایک حصہ ہے کاکا جسے محفوظ کرنا میں اپنا ایمان سمجھتا ہوں یہاں آکر مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اپنی کھوئی ہوئی زندگی کے خزینے کو پا رہا ہوں اپنی پارا پارا شخصیت کے گوشوں کو جمع کر رہا ہوں امران ہمیں دیکھ کے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تمہیں اس ماحول سے بڑا لگا ہو ہے نیچر سے بہت پیار ہے تمہیں وہ تو ہے پھر تم نے اپنی سٹیڈیز کے لیے انگریزی عدب کا انتخاب کیوں کیا عدب جس زبان کا بھی ہو امران اس کا مقصد قدیم اور جدید قدروں کے رشتوں کو استعبار کرنا ہوتا ہے اور سچ پوچھو تو میں انگریزی عدب میں بھی کلاسک سے متاثر ہوں کلاسکس مجھے ڈیکنز اور ہارڈی کے کلم سے تراشے ہوئے زندگی کی محرومیوں کے مارے وے ستم رسیدہ چہروں سے پیان ہے میں میں ورڈز ورڈ کی طرح حسن فطرت کی آغوش میں فنا ہونا چاہتا ہوں میں کیرز کی رومان پرورد تخیولات کی حسین مادیوں میں کھو جانا چاہتا ہوں بس آپ لوگ اتنی دیر کے لیے آئے تھے اس طرح ایک رات بھی یہاں گزار نہیں سکتے ان دنوں میں بالکل فارغ نہیں ہوں خان بابا آپ کی صحت کے بارے میں ہم بڑے فکر مند تھے اور خاص کر جب سنی نے اتنا وقت گزار دیا تو میری تشویش میں اور اضافہ ہو گیا لیکن یہاں آ کر تسلیوی کہ میں زندہ ہوں دادا جان آپ ہمارے ساتھ شہر کیوں نہیں چلتے ہم آپ کو اس حالت میں اگلہ چھوڑ کر تو شہر نہیں جا سکتے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا وہ گھر بھی تو آپ کا اپنے ہی گھر ہے وہاں جاؤں گے تو یہ گھر خالی ہو جائے گا میری بچی اور جس دن یہ گھر خالی ہو جائے وہی میری موت کا دن ہوگا خدا کیلئے دادا جان ایسا مت کہیں آپ نہ ہوں گے تو ہماری تو پہچان ہی مجھ جائے گی آپ لوگوں کو اپنی پہچان کا پاس ہوتا تو واپس نہ آتے اپنے گھاؤں تمہارے باپ کے پاس اب اتنا پیسہ آ چکا ہے کہ وہ اپنی بیچی ہوئے جائدات سے کئی گنا زیادہ خریب بھی سکتا ہے اور اس گھر کی لوٹی ہوئی ساک تو بارہ واپس آ سکتے ہیں میری بچی آپ عزت اور ساک کی بات کرتے ہیں خان بابا تو غرہ شہر آ کر اندازہ کریں کہ ہماری کتنی عزت ہے اور کیسے کیسے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں تمہاری عزت کا سرچشمہ یہی گاؤں ہے اور میری ساک اسی جگہ دفن ہے جہاں تم بیٹھے ہو شہر میں بس کر بھی تو گاؤں کے ساتھ ناتا رکھا جا سکتا ہے گاؤں میں رہ کر بھی تمہارے باپ کا کاروبار چل سکتا ہے اور شہر گاؤں سے اتنا جور بھی تو نہیں آپ کو کیا معلوم خان بابا کہ میرا کاروبار کتنا پھیل چکا ہے اور دن بے دن پھیلتا جا رہا ہے میری وہاں ذاتی موجود کی کے بغیر کام نہیں چل سکتا تم ٹک کہتے ہو بیٹھا تمہارا کاروبار وہاں پھیلتا جا رہا ہے اور یہاں یہاں میں سمٹتا جا رہا ہوں آپ مانتے کیوں نہیں دادا جان آپ کے بغیر ہماری ساری خوشیاں دھوری ہیں میرے لئے یہ خوشی بھی کم نہیں کہ میری اولاد سکھ سے ہیں ہاں صلائے تم ڈاکٹر بن گئی ہو جی ہاں تعلیم مکمل کر لیے اب موکری کرو گے اس کی مرضی ہے خان بابا چاہے تو کلمک بھی کھول سکتی ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر یہاں کر اپنے گاو میں کلینک شروع کریں کیوں سے ہیں بیٹی میں اس کے متعلق بھی سوچوں گی ویسے مجھے یہاں کا ماحول بہت اچھا لگتا ہے خصوصاً دس سینک پیوٹی دادا جان آپ کو ہمارا سا شہر چلنا ہوگا وہاں آپ کا چیک اپ کرنا ہے ابھی نہیں بیٹی میں ضرور ہوں گا لیکن چند دن کے بعد بادا دادا جان بادا تو پھر اجازت خان بابا ہم اب چلتے ہیں تمہاری مرضی ہے خانجید اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو صدو اللہ خان کی کپڑی بھی ساتھ لیتے چاہے وہ آج یہاں جاتے ہو چھول گیا ہے اچھا لے ملنم اچھا دادا جان خدا حافظ خدا حافظ بیٹی خدا حافظ بیٹی مہا بھئی اس دن پارڈی میں ہم نے اتنے بڑا مش گیا آپ کو تو پتا ہوگا انکل میں گاؤں کیا ہوا تھا دادا جان کی طبیعت بہت خراب تھی آمی بھو آپ کیسے ہیں ویسے زیولہ صاحب سے میں نے بابا جی کے خریف دریافت کی تھی بلکہ یوں کہیے اس وقت بھی ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہی ہے بس جی اللہ نے بڑا کرم کیا اب ان کے حالت بہت بہتر ہیں اگر زیولہ صاحب ہمیں پہلے سے بتاتے تو ہم بھی ان کے ساتھ گاؤں کا چکر لگاتے بلکہ کم از کم کامران کو اپنے کنٹری سائیڈ کی دیکھنے کا موقع ملتا یہ کافی انجائے کرتا شور ڈیڈ اگر کامران چاہے تو میرے ایکزیم ختم ہونے کے بعد انہیں سیر کرا دیں گے اپنے گاؤں کی کی نیس سے زیادہ نہیں ویسے سنی بیٹے تمہیں معلوم ہے یہ برمنگم میں ہمارے ایمپورٹ ایکسپورٹ بیورو کے چیف ہیں اور اس کی زیادہ عرصہ تک وہاں سے غیر موجودگی کی صورت میں ہمارے کاروبار پر کتنا اثر پڑ سکتا ہے ہاں جی کاروباری دنیا کے تو تقاضی ہی ایسے ہوتے ہیں کامی بیٹے سنی بڑا ذہین لڑکا ہے یہ انگریزی میں امیے کر رہا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں کرنا کے بعد اس کی کیا ارادہ ہے کرنا کیا ہے کامران کی طرح اپنے باپ کے ساتھ بزنس میں ان کا ہاتھ پٹائے گا گٹ اس سے بڑھ کر اچھی بات ہو کیا ہو سکتی ہے لیکن میرا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیوں بزنس سے نفر گا تمہیں دراصل میں صرف مانی میکنگ مشین نہیں بننا چاہتا جی دنیا میں کرنے کو اور بھی بہت سے کام ہے تو پھر شاید سیول سروسز ڈان کرنے کا خیال ہے آپ کا مجھے پڑھنے پڑھانے سے بڑی رقبت ہے پڑھانا پڑھانا اس کا مطلب ہے تم ماسٹر بن ہوگے ماسٹر کر کے شاید میں پی ایش دی کروں یا سکالر بنوں انکر سکالر بن کے کیا کروگے بیٹی بہت چیزیں میری بھی سمجھ سے بالات رہے ہیں شاید وہ آگے ہیں اچھا ہوا ہم نے ان کا بہت دیت تک بیٹ کیا ہلو ہلو پر رونک آگئی ہے ہاں احسان علی ارسے بعد انہیں دیکھ کر اس خزان رسیدہ برشن پر چند لمحوں کے لیے بہار آئی جاتی ہے لیکن ان کے جانے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا خان باب آپ اللہ پر بروسہ رکھیں جا اللہ خان جیسا بھی ہے اس کے اولاد کو اپنے خون کے رشتوں کا بڑا پاس ہے اب تو اب تو ہماری بتیجی بھی ماشاءاللہ پڑی ہو گئی ہے تمہیں معلوم ہے احسان علی سیما ڈاکٹر بن گئی ہے ہاں خان بابا امران میں بتایا تھا ان کے مطالق بلکہ امران کی ماں کو تو اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ سیما بیٹی یہاں آئی اور ان سے ملے بغیر چلی گئی ہم لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ کم از کم وہ ایک رات تو آپ کے پاس گزاریں گے بچے تو اپنے گاؤں اور اپنے لوگوں پر چاند چڑکتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ اس گاؤں میں پاؤں ٹکنے سے کتراتے ہیں اور یہی میرا دکھ ہے خان ماں باپ زیولہ خان کے کاروبار کے دھندے ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ ایک قدم بھی شہر سے باہر نہیں رکھ سکتا کم از کم یہ بچے بھی میری آنکھوں کے سامنے رہے ہیں تو زندگی کہ یہ آخری چند لمحے ذرا سکون سے بسکا ہو جاتے دونوں میں سے ایک بھی خاندار ایک بات کئی دنوں سے بار بار میرے ذہن میں آتی ہے لیکن زبان تک آتے آتے رک جاتی ہے کونسی بات ہے حسان علی آخر تم بھی تو میرے بچے ہو خاندار خاندار بات بڑی ہے اور مو چھوٹا بتاؤ تو سہی ہاں ہاں میں تمہارے باپ کے برادر ہوں سیمو بیٹی اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اسے اپنے بیٹی بنا لوں اس سے بڑھ کر اچھی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے عمران سے اچھا رشتہ ہمیں اور کون سا مل سکتا ہے میری بچی یہاں آکر میری آنکھوں کے سامنے بس جائے تو میں تو اللہ کا شکر ادا کروں خاندار بات آپ کا کیا خیال ہے جاولہ خان اس رشتے پر راضی ہو جائے گا زندگی کا تمام اساسا اس کے حوالے کر کے ایک باپ اگر زندگی میں پہلی بار اپنے بیٹے کے سامنے جھولی پیلا کے جائے گا تمہارا کیا خیال ہے وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے گا آخر اس میں پریشانی کی کونسی بات ہے تم راضی ہو لڑکے میں کوئی خامنی لڑکی کو کوئی اطراز نہیں پھر تمہیں فکر کس بات کی وہ تو سب ٹھیک ہے احتشام میرا دوست ہے میرا بزنس پارٹنر ہے ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں لیکن لڑکا کیوں کامران میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے تم سمجھتی کیوں نہیں ناس میرا مسئلہ کوئی آ رہا ہے مسئلہ کونسا کامران شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر انگلینڈ روانہ ہوگا اور میں اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں سے جدا ہونا نہیں دیکھ سکتا یہ میرے لئے بہت مشکل ہے کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے مجھے احساس کیوں نہیں لیکن یہ ہماری بیٹی کی سندگی کا سوال ہے اور پھر کامران سے بہتر رشتہ ہمیں نہیں ملے گا میں احتشام کو انکار بھی نہیں کر سکتا ہوں اور بیٹی کی جدائی بھی میری برداج سے باہر ہے ہم احتشام صاحب سے اس پوائنٹ پر کمپرمائز بھی تو کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے بیٹے کو یہی رہنے پر مجبور کریں اچھو ٹھیک ہے میں ان سلسلے میں احتشام سے دوبارہ بات کرتا ہوں ہاں امران بیٹا وہ سامان تیار ہے جی بابا یہ سیر کے کریٹ ہیں بیو نے گھر میں بٹھائی بھی تیار کر لیا اور باقی رہ گئے مالٹے مالٹوں کے کریٹ میں اپنے ساتھ لائیں وہ میں نے باہر ہجرے میں رکھ دیا خان بابا تیار ہے خان بابا بیچارے تو تیار بیٹھے ہیں بلکہ ہم سے زیادہ تو انہیں اس کام کی جلتی ہے وہ تو اسرار کر رہے تھے کہ مرینہ بیٹی بھی ہمارے ساتھ جائے کیوں بیٹے تمہارا کیا خیال ہے بابا پہلے بات تو وقی ہو جائے اس کے بعد میں اور بے بے جائیں گے مرینہ ٹھیک ہے بیٹے رشتوں کی بات پہلے مرد تیہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو امران بیٹے یہ کریٹ لے کر تم آؤ بس ہم چلتے ہیں مجھے یہ اندر کیا ملے لگا ہوا اسیمی مامی کہاں ہے مامی ہم نے بیل سر ارگانیزیشن کے مامبر کہ اجلاس کی سدارت کر رہی ہیں کل ان کی طرح سے ہارٹ ڈیزیزز کے انتداد کے سلسلے میں ایک بڑا ووک رینج کے جا رہا ہے what an irony what a joke دل کی بیماریوں کے خلاف جہاد اور وہ بھی ان دلہ دار لوگوں کی طرف سے کون دلہ دار لوگ ہمارے اپنے گھر کے لوگ جنہیں باہر کی لوگوں کی تو بڑی فکر اور خود انہی کے ہاتھوں اپنے ہی گھر کا ایک شخص ایک مدد سے اسی جہنم میں زندگی کے دن گزار رہا ہے جنہیں یہ دل کی بیماری کا نام دیتے ہیں تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے ایک ڈاکٹر ہو کر بھی تم اپنے گھر کے مریض کا پتہ نہیں شاید تم بھی اس ماحول کا ایک حصہ بن کر رہ گئی اسی میں جس کے خلاف میرے ذہن کے اندر ایک مدد سے بغاوت کا لاوہ پک رہا ہے ہمارے گھر کے لوگ تو ہمارے مامی ڈیڈی ہیں کیا تو ہاں انہی لوگوں کے ہاتھوں اس چس کی زندگی مسلسل محلومیوں کا عذاب بنی ہوئی ہے جو ہم سب کے موسن ہیں جن کے احساسوں کی بنیاد پر یہ علی شان عمارتیں کھڑی ہیں ہمارے دادا جان اس سارے افیر میں دادا جان کا اپنا بھی تو قصور ہے تم مامی ڈیڈی کو غلط سمجھ رہے ہو سنی وہ ایسے نہیں ہیں اور تم مجھے سمجھنے میں غلطی کاری ہو سیمی انسانی ہمدردی کے یہ نمائشی بیکر اپنے اندر کی قدورتوں پر منافقتوں کے خوبصورت اشتہار سجا کر بازار میں اپنی جھوٹی صداقتوں کی اداد وصول کرنے جا رہے ہیں مجھے نفرت ہے اس ہائپوکریٹ سوسائٹی سے مجھے نفرت ہے ان نام نحاں سوشل گوڈ سے لیکن تم جا کہاں رہے ہو فیلحال تو میں یونیورسٹی جا رہا ہوں لیکن بہت چلت امتحان کے بعد میں واپس آ کر ان لوگوں سے اپنا حساب چکاؤں گا خان بابا پخیر پخیر آگلے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میرے بانی خان بابا شکر ہے آپ پخیر آگلے حسان اللی پخیر جو تکڑا جو اچھا اللہ خان بابا شکار ہاتھ لگا ورنہ زیاء اللہ خان تو کہیں باہر نہیں کرنے والے تھے یہ تم اتنے عرصے بعد راستہ کیسے بھول گیا احسان علی راستہ بھول کر نہیں ڈھونڈ کر آئے ہیں زیاء اللہ خان اچھا یہ کسی آدمی سے کہہ دو کہ اس گاڑی میں سے استعمان عطا رہے احسان علی تمہارے بھی ہے پلوں کے بہت سارے کریٹ لائے ہیں ایک تو دہات کی ان خوانین کے یہ غیر ضروری تکالفات مجھے پسار نہیں محبوب شہر آکر شہد ہم بھی اپنے قائدے اور طریقے بھول جائیں جو اللہ خان اچھا ابھی چلو چل کے چائے پیو اندر بیٹھتے ہیں آپ اچھا کہا ہے ہمارا بیٹا سنو اللہ خان خان بابا وہ تو بھی تھوڑی دیر پہلی انویسٹی گیا جی پھر کب آئے گا پورے ایک مہینے بعد کل سے خان بابا اس کے پیپر شروع ہو رہے ہیں جی اچھا اور وہ دوسرے لوگ سیما اپنی ماں کے ساتھ ایک فانکشن پہ گئی ہے جی ان کو تو خیر تھوڑی دیر لگ جائے گی لیکن چل کے اندر بیٹھتے ہیں نا زیان اللہ خان اگر چہی پیلانی ہے تو اس کلی فضا میں بیٹھ کر پھلاو ایکو کتنی ٹھنڈی ٹھنڈی آواز چل دی یا جیسے تمہاری مرضی اچھا ایسا میں لی تم یہاں بیٹھو ہم توڑ گر میں تمہارے پاس آس کے ٹھیک ہے خان بابا سکتا ٹھیک ہے 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 پولی کلر ہیر ڈائی اور کلرنگ شیمپو بوٹ آویلیبل سکس نیچرل شید گریب نہیں اور یہی تمہارے اکلوتے چچہزاد بھائی ہیں بیٹھ جیمپو جی سب معلوم ہے خانو بھائی تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بڑا مخلص شخص ہے اچھی خاصی جہداد بھی ہے جی خانو بھائی عمران علی اس کا اکلوتا بیٹا ہے بڑا خوبصورت اور شریف لڑکا ہے عالی تعلیمیافتہ بھی ہے جی یہ لوگ سیمہ بیٹی کے رشتے کے سلسلے ہیں میرے پاس آئے تھے اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ ہماری بچی اپنے خاندان سے باہر نہ رہے اسے اپنے قریب پھا کر میرے دل کو بھی تسلی ہوگی وہ تو سب ٹھیک ہے خان بابا لیکن جس ماحول میں میں نے اپنی اولاد کی برورش کی ہے وہ گاؤں کے ماحول سے بالکل جدا ہے پھر سیمہ پڑی کھی لڑکی ہے اس سے پہلے بھی اس کے لیے بے شمار رشتے آئے ہیں فیصلہ ہم نے اس کی مرضی پر چھوڑ دی ہیں لیکن جس رشتے کی میں بات کر رہا ہوں اس میں کوئی چیز کی کمی نظر آتی تمہیں خود میں مارے پاس نہ آتا تمہیں اس بات پر پھر غور کرنا چاہئے کہ اس رشتے سے اپنے خاندان میں تمہاری جڑے نئے سرے سے مضبوط ہو جائیں گی ان ساتھ باتوں کا مجھے خود بھی احساس ہے خان بابا میں اس کے لیے پوری کوشش کروں گا لڑکی کی ماں سے بھی بات کروں گا لیکن اگر اس میں کسی لیکن کسی اگر مگر کی کوئی گنجاش نہیں زیا اللہ میں زندگی میں پہلی بار تم سے کچھ مانگ رہا ہوں ٹھیک ہے خان بابا میں آ کے پاس خود جواب لے کے آنگا لیکن کب اس کے لیے مجھے کم از کم دو ہفتے چاہیے ٹھیک ہے لیکن اتنا خیال رکھو یہ میری زندگی اور زندگی سے بے پڑھ کر میری عزت کا سوال ہے یہ ہماری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے اور خان بابا یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیما جیسی لڑکی دہات کے اس پیکپورڈ اپسودہ محال میں ایک دل میں نہیں گزار سکتی میں نے یہ سب کچھ خان بابا کو سمجھا دی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ لڑکا ایجوکیٹڈ ہے ایگری کلچر میں میسی ہے ان کی خانسی بڑی جائدات بھی ہے ہمیں سکر لینے سے ان کے رہنسین اور لائف سٹائل میں کوئی فرق نہیں آئے گا ہماری اور ان کے سوشل کانٹیکس میں سمین اور اسمار کے فاصلے ہیں ان لوگوں کو اچھے گھر آنے میں جانے کے لیے اور مکس اپ ہونے کے لیے مناسب لباس پہنے کا دھنگ بھی نہیں آتا ہاں یہ بات تو میں نے بھی نوٹ کی ہے آپ اندازہ کریں اگر ہمارے جاننے والوں میں سے کوئی ایسانیلی کو دیکھ لیتا تو ہمیں تو یہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی کہ وہ ہمارے قریبی رشتے دعوے میں سے ہے لیکن یہ سب کو جانتے ہوئے بھی میرے ذہن میں ایک سوال بار بار اُلٹا ہے اور میں بار بار اُلچن میں پڑ جاتا ہوں اُلچن کس پڑ کی؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی صورت کوئی طریقہ ایسا نکل آئے جسے یہ رشتہ ممکن ہو سکے یہ رشتہ؟ کیا تم ہوش میں ہوزیاں؟ اس رشتے سے میرے بابا کی برسوں کی شکایتوں کا ازالہ ہو سکتا ہے اور شرمندی کی کی احساس اور اس ذہنی عذاب سے شاید مجھے بھی نکلنے کا موقع مل جائے جس میں میں برسوں سے مرتلا ہوں اپنے ذہنی عذاب سے نکلنے کے لیے تم میری بیٹی کو جہنم پہ دیکھن دلنا چاہتے ہو؟ میں ایسا ہر کس نہیں ہونے دوں گی اس سے میرے بابا کا دل ٹوٹ جائے گا ناز تم خاندارا کو صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے کہ سیما کا رشتہ تا ہو گیا سیما کا رشتہ؟ کامران اعتشام سے اور اعتشام فیملی میں سیما کے رشتے سے انکار کا مطلب ہے ان تمام کاروباریاں سوشل رشتوں سے انکار جو اب تک ہمارے اور ان کے درمیان قائم ہیں جتی بھی جلدی ہو سکے تو میتھے شام صاحب سے شادی کی بات فور ہی تیک کر لو اور سیما؟ سیما سے میں بات کر چکی ہوں اسے اس رشتے پر کوئی دراز نہیں یہ کہ وہ لوگنی طرف سے ہماری بیٹی کو انگلین لے جانے کی شرچ ہوئے انگلین ہمارے لیے اتنا دور تو نہیں اور پھر سیما اپنے گھر بار کے ہو جائے تو وہ کامران کو پاکستان شک ہونے کے لیے مشبور بھی کر سکتی ہے تو پھر میں تم احتشام صاحب کو معاملے کی نزاکت سے آگاہ کر دو شادی کی ڈیٹ کے ان کو ویسے بھی جلدی ہے اور خان بابا کے سامنے جا کر اپنی مشبوری بیان کر دو مجبوری کامران اور سیما کی شادی کا کار تو زیانہ خان نے اس رشتے سے انکار کر دیا میرے بیٹے نے میرے موہ پر ستا مانچہ مارا ہے کہ اب میں ان لوگوں کو موہ تکانے کے قابل بھی نہ رہا یہ تو بہت ہی بورا ہوا اب کیا ہوگا یوں لگتا ہے جیسے اس گھر سے ہمارے سارے رشتے ٹوٹ گئے میں کوئی بیٹا رہا اور نبوتا میں اس دنیا میں بلکل اکیلہ رہ گیا ہوں خوشی محمد بلکل تنہا خدا عوضی نلائے مشر خان اولاد اور باپ کا رشتہ تو نہیں ہے کہ اتنے والا رشتہ ہوتا ہے اور پھر زیاء اللہ خان بیچاری نے تو اپنی مجبوری آپ کے سامنے پیش کی انہوں نے پہلے سے کسی اور کو زبان دی تھی غم تو یہی ہے کہ زبان کی بات لوگ سن لیتے ہیں اور دلوں کی بات کسی کے کان نہیں لگتی رات بہت گزر گئی ہے آپ ذرا آرام کریں اب ہمیں نے ان کہا ہی کہ خوشی محمد ماشر خان صبح ہمیں شہر بھی جانا ہے شہر؟ کسی لیے خوشی محمد؟ اپنی پوتی کی شادی میں شرکت کرنے کیلئے وہ لوگ وہاں شہر میں آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے اور وہاں آپ اپنے بچوں سے گل ملیں گے تو سارے خم تور ہو جائیں گے میرے غم اب تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ رات کبھی بھی ختم نہ ہو کبھی بھی ختم نہ ہو خوشی محمد کلوشنیوں کا شہر مجھ سے کو سو تر رہ گیا ہے مجھ سے کہا دیا کہ میرے پرس کو تلکہ سامنے کی مجھے نہیں پتا مجھے پتا ملک اللہ علیکم سلام تم نے بہت دل کر دی سنی بیٹے تمہارے بہن کی روح ستی تھی اور تمہارے انتیان تو کل بھی ختم ہو چکی میرا یہاں آنے کو بالکل جی نہیں کر رہا تھا اس کی وجہ؟ اپنی بہن کی شادی کے سلسلے میں کسی نے مجھے پوچھا تک نہیں آخر میں بھی تو اس گھر کا ایک فرد ہوں تروں کی طرح مجھے صرف دعوت میں شریک ہونے کے لئے بلایا گیا ہے سنی بیٹا بات یہ ہے کہ ایتشام صاحب کے ساتھ اس رشتے کے بارے میں غیر عصبی بات ایک ساتھ پہلے ہو چکی تھی لیکن ان کے بیٹے کامران کی اچانک آمد اور اس کی فوری واپس جانے کے پروگرام میں ہم سب کو بھڑی آکھورٹ پوزیشن میں ڈال دیا تھا ہاں تمہارے ایکسیم پر تو تھینا بیٹا ہم نے تمہیں دسترک کرنا مناسب نہیں سنجھا وہ سب ٹھیک ہے لیکن باہر این نوگوں میں مجھے دادا جان کا ہی نظر میاں رہے دادا جان کار ہے ڈیڑی تمہارے دادا جان کو تب تک پہنچنا جائی تھا کیوں نہیں پہنچیں اگر وہ ابھی تک نہیں پہنچیں تو اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی اچھا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ پھر سے بیمار ہو گئی ہو ان کی حالت تو ویسی بھی اچھی نہیں رہتی نا اور آپ اس حالت میں خوشی کے شادیانیں بچا رہے ہیں آفلین ہے ڈیڑی باپ کو موت کے بستر پر چھوڑ کر بیٹے کی گھر میں شہنائیاں بچ رہی ہیں مجھے نفراد ہے تم لوگوں سے آئی ہیٹ یو آئی ہیٹ یو آئی ہیٹ یو بے بے پتنی خان بابا کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی یہی سوچ کر تمہیں مری جا رہی ہوں آپ لوگوں نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بے بے جو اللہ خان کی بیٹی میرے نام سے تو منصوب نہ تھی آپ لوگوں نے اس چھوٹی سی بات کو اپنی عزت اور رانہ کا مسئلہ کیوں بنا دیا؟ امران بیٹا ہم تمہارے لئے نہیں قلیم اللہ خان بابا کے لئے پریشان ہیں خان بابا کے لئے؟ انہیں کیا ہوا؟ اس بیچارے نے ہم پر غیرت کھا کر اپنے اکلوتے بیٹے سے عمر بھر کا جگڑا مول لیا صرف ہماری وجہ سے اس نے پوتی کی شادی پر جانے سے انکار کیا پتہ نے ان پر کیا بیٹ رہی ہوگی؟ غیرت دار لوگ اسی طرح کرتے ہیں بی بی لیکن بیٹا اب وہ بالکل نہیں اکیلے رہ گئے ہیں وہ اکیلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم سب جو ہیں میں ہوں ان کے ساتھ میرے بابا بابا آج تو تمہاری بین کی شادی ہے آج تو تمہیں اپنے گھر میں ہونا چاہیئے تھا بیٹے جس گھر میں باپ کیلئے جگہ نہیں وہاں پر بیٹے کی حیثیت بھی مشکوک ہو سکتی ہے اور جس شادی میں میرے دادا جان چاہ ملنا اس میں میں کیسے شریف ہو سکتا ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے زیادتی تو انہوں نے کی ہے زیادتی تو انہوں نے بہت کی ہے لیکن میرے ساتھ نہیں اپنے خون کے ساتھ اس مٹھی کے ساتھ تمہارے باپ نے بے وفائی کی ہے مجھ سے نہیں اپنے خون کے رشتوں سے ان کے خلوص پر ہی خیرتوں سے تمہارے باپ نے دھوکہ دیا ہے مجھے نہیں اپنی اصلیت کی پہچان کو اور اپنے بزرگوں کی ناموس کو آپ مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ مجھے صاف صاف بتائیں نا؟ میں اپنے بیٹے کے در پر بھیک مامے کیا تھا لیکن تمہارے باپ نے مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا بھیک؟ کیسی بھیک؟ میں سیما کو اولہت میں نہیں اپنے پاس اسی گوھ میں دیکھنا چاہتا تھا احسانے لکھے گھر میں اور انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے اپنی حقیقت سے انکار کر دیا میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا کبھی بھی معاف نہیں کروں گا بیٹے نہیں نہیں تم سبر سے کام لو میری طرح؟ نہیں ہرکیس نہیں جن لوگوں نے میرے دادا جان کی دگڑی کی لازمی رکھی میں انہیں ضلیل کر کے چھوڑوں گا میں انہیں اسے رکھ لو رکھ لو مجھے چھوڑ دو اپنے دادا جان کا ہوگا انہوں نے مان ہوگی دادا جان میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے ماں باپ سے کوئی جگڑا مول لو ایسا کر کے تو مجھے خوش نہیں کرو گے لیکن میں ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ واپس جا کر ان کے پاس روں گا وہاں نہیں روکے تو پھر کہاں جاؤ گے بیٹے؟ میں آپ کی پاس رہنا چاہتا ہوں اب آپ اکیلے نہیں رہیں گے تم تم سس کہتے ہو بیٹے میں آپ سے محبت کرتا ہوں دادا جان تجھے اس گاؤں سے پیار ہے یہاں کی لوگوں سے پیار ہے ان لوگوں سے پیار ہے تو ان لوگوں میں رہنم پسند کرو گے بیٹے ہمیشہ کیلئے دادا جان شادے بھی یہاں کرو گے خشر خان وہ بھی دادا جان کی مرضی پہ مجھے 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 ترجمال بیچین پر آئے گھر کی عمالت ہوتی ہے اب یہ ہماری بیچین تو بڑی خوش نصیب ہے لڑکے کا انگلنگ میں اتنا بڑا کاروبار ہے وہ تو وہاں راج کریں گی راج کاروبار تو میرا بھی بہت وسیع ہے اور دولت کی میرے پاس بھی کمی نہیں ہے ناز لیکن میرا گھر خالی رہو گیا بیٹی کے جانے کا صدمہ برداشت نہیں ہو سکرا بیٹی تو چلے گئی لیکن اب مجھے بیٹے کی فکر ہے اسے آج گھر سے گئے ہوئے تیسرا دن ہے گھر سے پہر رہ کر وہ پاکے گزارے گا تم دیکھنا وہیں دو روز میں گھر واپس نہ ہوتے گا میں ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں تمہارے باس آیا ہوں احسان علی ضروری کام کیا ہو سکتا ہے خان بابا میں تمہیں کچھ تیسو نہ سکا تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں احسان علی خان بابا آپ آپ حکم کریں مجھے معلوم ہے ان حالات میں تمہارے لیے ایسا کرنا مشکل ہوگا لیکن پھر بھی میں سنہ اللہ کیلئے مرینہ کا رشتہ تم سے مانگنے آیا ہوں مجھے منظور ہے خان بابا لیکن ایک شرط پر شرط کیا ہے میری بیٹی اپنے گاؤں سے باہر نہیں جائی اسی لئے تو میرا بیٹا اپنی برادری میں شادی کرنا چاہتا ہے کیا بات ہے آج صبح سے ہی آپ کا مور خراب ہے بیٹی کی یاد آ رہی ہے اولاد کے بغیر یہ گھر کتنا سونا سونا لگتا ہے ایسی فضول باتیں من سوچا کرو زیا بیٹی چلے گئی تو کیا ہوا بیٹی کی جگہ بہو لیتی ہے اور میں اپنے سنی کے لئے اس گھر میں بہت جلچان سے دلھن لانے والی ہوں سنی کے لئے دلھن؟ ہاں احتشام صاحب کی بھتی جی امبر کے لئے میں اس کی ماں سے بات کر چکی ہوں لیکن اپنے بیٹے کے بارے میں تم کسی غلط فہمی میں مقتلاں مت رہنا اس فضول شخص سے کسی وقت بھی کوئی فضول حرکت سرزاد ہو سکتی ہاں اپنی بہن کی شادی کی رخصتی کی رسمات چھوڑ کر اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا وہی جو ہم نے خان بابا کے ساتھ کیا تھا آپ مجھے احساس ہو رہا ہیں کہ اولاد کی جدائی کا غم کیا ہوتا ہے صاحب تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ شہر آنا ہمارے لئے ایک مشبوری تھی اپنے بچوں کی بہتر مستقبل کی خاتر ہمیں کہاں چھوڑنا پڑا بہتر مستقبل گام کی جائداد بیچ کر ہم نے اس سے سو گنا زیادہ ایسس بنائے فلاو میں ٹیکسائل میں خان کنسٹرکشن تین بنگلے اور اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میرا گھر بھی ران ہے میں نے بڑی بڑی امارتیں کھڑی کی اور خود ریزہ ریزہ ہو کر رہ گیا سیاہ اب تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے قلیم علا خان کی احساسوں کے ساتھ ساتھ اب میں ان کی بد دھوم کا بھی وارث بن کر رہ گیا ہوں پلیز سیاہ تو اپنا دل چھوٹا مت کرو ہمارا بیٹا چل کر اپنے باپس آ جائے گا اسے ہمیں لانا پڑے گا اسے ہمیں لانا پڑے گا اسے لانے کے لیے ہمیں آج ہی گاؤں جانا چاہیے تم چل دی ستیاری کرو ناس میں ہاں ہم دونوں ساتھ چلیں گے لیکن میں میں نہیں جاؤں گی کیوں تم مجھے ان لوگوں کے سامنے لے جا کر زگیل کرنا رہا چاہتے ہو جنہوں نے میری بیٹی کی شادی میں شرکت کی زہمت بھی گوارا نہیں کی تم میرے بوڑے اور ضحیف باف کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کر کے میری پریشانی میں اضافہ مت کرو ناس تمہیں ان کے بارے میں تمہیں ان کے بارے میں تمہیں ان کے بارے میں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے تم بیکار بحث میں کیوں پڑھ رہا ہو تمہیں جلدی کہوں جانے کی تیاری کرنے چاہیے ہاں اور تم میں مرسیس جمال سے سانی کی انگیشمنٹ کی ٹیٹ پکی کر لیتی ہوں ہمیں اس محامل میں جانا دے نہیں کرنے چاہیے عزم علیکم خان جی علیکم السلام خوشی مامر بخیر تم گھونسی ہو جی خان جی سانی وہیں جی اسی نیتے مجھے بھیجا ہے وہ خود کیوں لیایا یہ کار دیکھ کر آپ کو سب کچھ ملوم ہو جائے گا کارڈ؟ کیسا کارڈ؟ سانی اللہ خان کی شادی کا کارڈ سانی کی شادی کا کارڈ؟ جی آپ دونوں کی دے ہیں سانی اللہ خانج کی شادی کا کارڈ؟ موسیقی موسیقی